رام رام دوستو کہیں سے آپ لوگ سواکتے کا پھر سمائے چلنا راج پر میسی میں دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے ایٹو جیٹ این ایس سیرف کے بارے میں جو کی ایک ملٹی ویٹائم ہے ملٹی 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 سیرف ہے جس کا استعمال سریرم ہونے والا کمجوری تھکان کی سمسیہ بھوکنے رگنے کے ساتھ ساتھ اور بھی انیکوپرکی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انیکوپرکی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یوچ کرا جاتا ہے اور اس کا جو بہت اچھا ریجیلٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ صرف جو کینگی پرکی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے کنٹینٹ کے بارے میں دیکھنے ملتا یا نہیں دیکھنے ملتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لی ویڈیو کو انتظر دیکھیں تاکہ اس دواغ جو پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور ہاں دوستو آگے ورنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ وہاں چل پہ نئے ہیں یا پھر ماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو آپ جب ہماری چینل کو سبسکرائب بھی لائکن کو پریس کر لیں کیونکہ دوستو ہماری جو ہے دواغ ویڈیو روجنا آتی ہے تو اس دواغ کی نوٹیفکیشن آپ کو جو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتا ہے سب سے پہلے اس دواغ کے کرتا ہے اس کا جو بہت اچھا ریجالٹیو میں دیکھنے کو ملتا ہے اور آگے بڑھنے سپرے دوستو ایک نظر اس کی مارکر پرائز کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو جو دو سو ایمل کی پیکنگ میں جو ہے دو سو دس روپے کالنیم کہیں پر بھی کسی میٹکل سو پیجلی مل جائے گی کی کس دواغ جو ہے الکام لیورٹریز لیمٹریدار منفیکچر کیا جاتا ہے اور بات کر لیتا ہے اس دواغ یوچ کے بارے ہم فائدے کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کو ہمیسا کمجوری تھکان سا لگا رہتا ہے یا پھر سریر میں جو نیٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے ساتھی آپ کے سریر میں جو طاقت کی کمی لگی رہتی ہے اور آپ کوئی کام کرتا ہے بہت جلی تھک جاتے ہمیں سوستی سا آلس سا لگا رہتا ہے تو ایسے میں یہ سیرف جو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ یہ سیرف اور اس کا جو بہت اچھا ریجائیو میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوات دوستو اگر آپ کو ہمیں سے چنتہ تناوسہ رہتا ہمیں ایسا کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں فریشٹڈ رہتے ہیں تو اس میں بھی یہ سیرف جو بہت ہی اچھا ور کرتا ہے اور ہاں دوستو یہ ایٹیو جیٹ سیرف جو ہمارے فیجیکلی شرم کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی ہمارے امنیٹری سیسٹم کو بھی بوسٹ کرتا ہے ان سب کے علاوات دوستو اگر آپ کو ہائی بلٹ فیسر کی سمسیہ ہے بلٹ فیسر کی سمسیہ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کا جو کولوشٹرال بڑھ گیا تو کولوشٹرال کو مینٹن کرتا ہے ہائی بلٹ فیسر کی سمسیہ میں یعنی ہارٹ کی سمسیہ میں بھی ایدوہ جو ہے بہت اچھا اور کرتا ہے اور ان سب ساری سمسیہ کے علاوات دوستو یا سیرف جو مارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ساتھ ہمارے سکین کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اگر ہمارے بالوں میں یا پھر جو اسکین پر جو نیٹریسن یا پھر ویٹامینز کی کمی کا کسی اور سمسلہ ہو جاتی ہے تو یہ سیرف جو ہمارے سری میں ویٹامینز اور نیٹریسن کی کمی کو دور کرتا ہے جس سے بالوں ہونے والے سکین پر ہونے والے سمسلہ جل سے جل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہاں دوستو یہ سیرف جو ہمیں کافی حد تک جو انفیکسن سے بھی بچاتا ہے یہ سیرف جو ایک طرح کا ہیلتھ سپلیمنٹ ٹانک ہے جو کہ ہمارے سریم ہونے والے کئیوں پرکاری بیماریوں کو یعنی کی کئیوں پرکاری سمسلہ کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی اچھا ور کرتا ہے اور ہاں دوستو یہ سیرف جو آپ انٹیوائٹک دوا کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اگر کسی ویکتی کو جو بہت سمجھ سے بیماری ہے پھر کسی بیماری سکریسیت ہے جس کی وجہ سے ان کے سری میں بہت زیادہ کمجھوڑی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر کسی پرکار سرجری ہوئے پھر آپریسن ہوگا تو اس کی وجہ سے سری میں جو بہت زیادہ کمجھوڑی ہو جاتا ہے پھر ہمیں سا چکر آنے لگتی ہے ہٹیاں کمجھوڑ ہو جاتی ہیں بھوک نہیں لگتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کے لئے ان سب ساری سمسلہ کو دور کرنے کے لیے آپ جو اس ایٹو جیٹ اینا سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیرف جو ان سب ہی پریگر سمسلہ کو ٹھیک ہے بہت ہی بہترین اور کرتا ہے اور اسی جو ڈاکٹر بھی یوچ کرنے کے سلاح دیتے ہیں اور اب بات کر لیتا ہے اس دوہ کی ڈوج کے بارے میں تو اس دوہ کی ڈوج کے بارے میں تو اس دوہ کی ڈوج کرنے سے پہلے ایک بار میں ڈاکٹر سے کنسل جرور کریں کیونکہ ڈاکٹر جو آپ کے ڈوج کو الگ الگ ڈیسائٹ کرتے ہیں جیسے ناورملی ایک اڈلڈ ویکتی کو دن بھر میں دس ایمل صبح دس ایمل سامی استعمال کرواتے ہیں بھوجن کرنے کے بعد پھر نازتہ کرنے کے بعد اور ہاں دوستو چھوٹے بچے جو چار ورس کے اوپر ہے انہیں جو پچ پچ ایمل یوچ کرواتے ہیں اور چار ورس سے کم آئیو والے بچوں کے لیے اس کا جو بچوں کے لیے اور آگے بنے سے پہلے ایک نجلس کے ساہدھانیاں کو ڈیکھ لیتے ہیں پرگرسن کے بارے کی سیرپ کی یوچ کرنے کے بات کو دھیان ھکنا چاہیے تو دوستو ڈائیوٹیز والے پیسٹنٹ سوگر والے پیسٹنٹ کو یا سیرپ استعمال نہیں کرائی جاتا ہے ساتھی اگر آپ پہلے جو کوئی بیٹامین سے پھر مللس کی گولی لے رہا ہے سیرپ لے رہا ہے تو بھی آپ جو سیرپ کا استعمال نہ کریں اور ہاں دوستو اس سیرپ کو لینے بعد بھی لینے اس پہلے آپ جو الکوہل کا سمن نہ کریں ساتھی سموکنگ نہ کریں یہ ترہی دوستو اس دوائق یوڈو سادھانیوں کے بارے میں اور اب بات کر لیتا ہے سب سے جلوی اس دوائق سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کا جو کچھ بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی دوستو اگر اس میں ملائے گے کٹنٹ سے اگر آپ کو الرجی ہے یا بھی رہا دوائق کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ کو جو کچھ نیمی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا مل سکتا ہے جیسے سریر میں کھجلی ہونا سکین پر ریسیس پڑھا ہے پھر سوستی لگنا عدی نہیں دانا تو آپ جو بلکل گھوڑا ہے بلکہ سیرپ کو استعمال کرنا بند کر دیں اس ساری دکھتے دیر دیرے بند ہو جائیں گی اور انہیں ڈاکٹر سے کنسلڈ کریں کی کیوں دوستو سریر میں ہونے والے کمجوری تھکان کی سمجھ سے بھوگنا لگنا اور روجن کم ہونا یا پھر کھون کی کمی کو دور کرنے کی اور بھی دوائی آتی ہے اور بھی سیرپ آتی ہے تو ڈاکٹر جو ان سب کو یوچ کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور اب آج کے لیے بس اتنا ہی گئر ہے ہمارے ایٹو جیر سیرپ کی سمپور جانکاری آئی ہوپ آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو یا پھر مائے ویڈیوز تو جانکاری ملی ہو تو آپ جو مائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور دوستو مائے چینل کو سبسکر بھی لائکن کو پریس کر لیں اور ہاں دوستو اگر آپ کو اس دوائی کے لیے کوئی ڈاؤٹ رہا گیا بھی کس نے دوائی جانکاری چاہیئے 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 ایلوپ ایتھیک ہو یا پھر ایر ویڈیوز تو آپ جو اس دوائی کمینٹ کر سکتے ہیں ہم اس دوائی پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے دین اگلے دوائے کے ساتھ اپنے اگلے نماز کا جہن جائے بھارت